اس کو فلی کر دیتے ہیں وہ دیکھیں وہ بیچارہ پینا شروع ہو گیا ہے آن سے کیڑے وغیرہ کھاتی رہتی ہیں مکوڑ کیڑے مکوڑے چنتی رہتی ہیں یہ دیکھیں جس طرح بھی اور کھیلتی بھی رہتی ہیں ہمارے سٹور میں گھوصلہ بنائے ہوئے تو ابھی چلتے ہیں وہ چوری چوری چکے دیکھتے ہیں کیونکہ اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہی کھو گی یہ چیک کریں یہ 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 انہوں نے میرے ہاتھ میں یہ پالک دیکھ لی ہے آہ اب یہ کھانے کے لیے بلکل ایسے باگ کے آئے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ایک منٹ اور ابھی یہ دیکھئے گا انہوں نے دیکھے یہ بھی بلکہ ان کو بیچاروں کو میں پہلے سے پانی ڈال لوں تھوڑا سا تو ابھی میں دوستو یہ پانی لے کے آگیا ہوں جلدی سے ان کو ڈالتے ہیں بیچارے ان کا پانی تقریباً ختم ہو چکا ہے آجا آجا یہ دیکھیں گرمی کی شدت اتنی ہے یہ دیکھیں بیچاروں کا مو پھولے ہوئے ہیں سانس پھولی ہوئی ہے گرمی اتنی ہے بس دعا کریں کہ ہمارے ایریا میں گرمی جلدی سے ختم ہو جائے کم ہو جائے نہیں تو انسان تو انسان پرندوں کا بھی برا حال ہے اس کو پھولی کر دیتے ہیں وہ دیکھیں وہ بیچارہ پینا شروع ہو گیا سارے ہی آگئے ہیں باقی یہ نیچے گرہ دیتے ہیں چھڑکاؤ بھی ہو جائے گا اور ہماری جو مرگی ہیں وہ پھر نیچے آکے بیٹھتی ہیں دوستو یہ دیکھیں ساری آگئی ہیں اب میں ان کو مزید ویٹ نہیں کراتا اور جلدی سے ان کو پالک وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو یہ پالک تو نہیں میتھی ہے یہ اس کو نکالتے ہیں یہاں سے پہلے مرگیوں کو ڈالنے نہیں تو یہ پھر اٹیک کر کے ہر پرندے کی حصہ کھا لیتی ہے آجو 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 پہلے ہو جا اب دوستو تھوڑی سی ہم نے اپنے بجیز کو بھی ڈال دیتے ہیں یہ بیچارے بھی شوق سے کھاتے ہیں گرمی ہے تو یہ چیزیں ان کی گرمی کو مطلب جو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں اس لیے گرمی میں آپ کوشش کریں کہ ان کو سب پتوں والی جتنی بھی گزائیں وہ لازمی دیں ان کو ادھر ڈال دیا ہے اب یہ سارے آجتا آجتا آگے کھانے شروع کر بلکہ ایک کام کرتا ہوں اس کو نہ ادھر رکھ دیتا ہوں اب ان کی پہنچ سے دور ہوگا وہ اپنا حصہ کھائیں گی مرگیاں ہماری یہ دیکھیں یہ ادھر ان کا کھانے پہنچ گیا اور یہ اپنا حصہ کھائیں گی بہت ایک وائشتہ حصہ کھانے آرہے ہیں سارے تو ان کو بند کر دیتے ہیں اچھا دوستو یہ چیک کریں یہ ہم نے جیسے ان کو گوبر ڈالا تھا اس کا یہ فائدہ ہوا ہے ایک تو وہ آپ کو الگال کا نظر آ رہا ہوگا کہ وہ گیلی ہی رہتی ہے دیلی میں اس پہ چھڑکاؤ کر دیتا ہوں تو یہ مطلب مزے سے وہاں پہ کھیلتی کھتی رہتی ہیں ابھی بھی جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ میں پہ چھڑکاؤ کرتا ہوں یہ ٹھنڈی رہتی ہے تو وہ ان کے لئے سب سے بیسٹ ہے جیسا کہ آج کے گرمیوں کا موسم ہے دوستو تو یہ یہاں پہ آکے پور سکون کھیلتی رہتی ہیں تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے انہیں جو کہ ان کے لئے سب سے بیسٹ ہے کیونکہ مرگیوں کو گرم میں رکھتی ہیں اپنے آپ کو وہ باقی جو مرگیاں وہ یہاں پہ کیونکہ اس کے در سے اس کے پاس آتی نہیں تو یہاں پہ پانی میں ہی کھڑی ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لئے تو یہ سین ہوتا ہے گوبر ڈالنے کا میں یہ فیدہ ہوتا ہے تو ابھی ہم دے دیتے ہیں اپنے ان توتوں کو یہ بیچارے بھی کھا لیں تھوڑی سی آج 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 آ وہ دیکھیں وہ اس کا معنیہ بھی کرنے لگا کہ یہ ہے کیا چیز کھانے کے لیے ہے ابھی کیا یہ نہیں یار ایک مند یار یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو میں یہاں سے اب چلے گی ٹھیک ہے اب یہ آرام سے کھاتے رہیں گے اب اپنے پیجنز کو بھی ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں دانا تو پڑا ان کا پانی بھی چینج کرنے والا ہے تو پہلے ان کا پانی چینج کرتے ہیں ہم لو جی یہ یہاں پہ کھانے کے لیے پہنچ گے نکلو 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 یہ ان کے کل کے لیے یہ کل بھی دینی ہے ان کو تو اس کو میں چھپا لوں یہ دیکھیں یہ بھی یہاں پہ کھانے کے لیے مطلب شروع ہو گئے تو یہ سب سے بیسٹ ہے تو یہ کھاتے رہیں یہاں پہ تو دوستو یہ پانی ابھی پیجنز کو ڈالتے ہیں میں لے کے آگیا تھا میں ان کو ڈال لوں پھر آپ سے ملاقات کرتا ہوں یار کرمی بہت شدید ہے یہاں پہ بس دعا کریں گرمی تھوڑی کم ہو اس کو ہم نکال دیتے ہیں باہر پھینک دیتے ہیں یہ پرانا ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم نیا پانی ڈال دیتے ہیں شدید گرمی ہے یار تو یہ ہے ناف ہے اب اور تھوڑا سا جو پانی بچ گیا وہ ادھر ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ بیچارے گرمی سے بچنے کے لیے نا اسی ڈربے میں ہی ہوتے ہیں تو ان کو ذرا تھندک ملے یہ پرسکون رہے ہیں یہاں پہ اور یہ والے جو ادھر ہیں ان کے ڈربے میں بھی ڈال دیتے ہیں پانی گرمی شدید ہے ان بیچاروں کو بھی پیاس لگی ہوگی تو اب ٹھیک ہے اچھا دوستو میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ نا ہمارے ایک فاختہ نے ہمارے سٹور میں گھوسلا بنائے ہوا ہے تو اب ہی چلتے ہیں وہ چوری چوری چھپ کے دیکھتے ہیں کیونکہ جب ان کو پتہ چلتے ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ایک منٹ میں دکھاتا ہوں اوہ وہ تو ختم ہو گیا یہاں پہ یہ جو اوپر آپ کو میں قریب سے دکھاتا ہوں روشن دانے بلکہ ایک منٹ میں اوپر چڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کال تو اچھا خاصا یہاں پہ نیسٹ بنا ہوا تھا یار شیٹ میں خوش تھا یہاں پہ گھونسلا ہے اوہ ایک منٹ میں نیچے اتر آتا ہوں دوستو یہاں پہ اچھا خاصا فاختہ گھونسلا تھا کیونکہ میں خود آکے میں کئی بار اس کو دیکھا تھا میرا یہ تھا کہ انڈے دیں گے بچے دیں گے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن مجھے لگتا ہے کسی پرندے نے حملہ کیا کیونکہ وہ خود تو یہاں سے گھونسلا ہی نہیں ہے اگر انہوں نے خود چھوڑ کے جانا ہوتا تو پھر وہ مطلب خود چلی جاتی گھونسلا ہے یہاں پہ لیکن یہاں پہ تنکے ہی نہیں ہیں میرا خیال ہے کسی پرندے نے حملہ کیا اور ان کے جتنا مطلب گھونسلا ہی توڑ دیا تو وہ بیچارے اب نہیں ہیں میرا یہ تھا کہ جب یہ انڈے یا بچے نکلیں گے تب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن وہ تو اس سے پہلے ہی مطلب کسی نے حملہ کر کے کسی پرندے نے ہاں یہ پڑا ہے میں دکھاتا آپ کو یہ چیک کریں دوستو یہ ہے یہ اس پہ چارے کا یہ سارے تین کے یہ ہی تھے یہ کسی نے اٹیک کر کے اس پہ چارے کا یہ نیچے پڑے ہوئے تھے پہلے یہ وہاں پہ اوپر تھے تو پڑے رہے ہو سکتے ہیں وہ آئے اس کو اٹھانے تو بس ایسا ہے یار نہیں میں خوش تھا کہ ہمارے گھر فافتہ بھی آگئی تو بس جس نے بھی پرندے نے اٹیک کیا تھا وہ اٹیک کیا ہوگا اور گھونسلا آپ نیچے پہنکے خود چلا گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ ہی ہوگا تو چلیں آج کی ویڈیو کو ادھر ستم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اگر میری چینل پہ نہیں ہو تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ آپ پیس